ہلو گائز میں پھر حاضر ہوں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ اس ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا بلیک ان وائٹ ڈیزائن ڈیبل ٹوپ کس طریقے سے بناتے ہیں یہ دیکھنے کے لئے میری ویڈیو آخر تک دیکھیں آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب اور بیل آئیکن بھی دبا دیں تاکہ نئی ویڈیو آپ کے پاس آسانی سے پہنچ سکے اور اس ویڈیو کو دیکھیں اور یہ آپ کو ویڈیو اچھے لگے تو اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں اپنے دوستوں میں تاکہ دوسرے بھی ہمارے فرینڈ میرے چینل پر جڑیں اور میرے چینل کو سبسکرائب اور لائک کریں اور اس ویڈیو سے نولیز لیں جتنی بھی نولیز اس میں ملے گی وہ نولیز لیں اور گائز یہ ہم نے گلاس گرینڈنگ کرا رہے ہیں دھار پولیس اسے میں دھار سائنگ آ جاتی ہے اس طریقے سے پٹا مسین پہ گھسائی ہوتی ہے ہمارے بھائی یہ دھار پولیس کر رہے ہیں چاروں سائٹ ہم نے اس کی دھار اچھی طریقے سے کرتے ہیں جب کٹنگ کرتے ہیں تو وہ اس میں دھار لگی ہوتی ہے تو ہاتھ کٹنے کا ڈر رہتا ہے تو اس طریقے سے چاروں سائٹ ہم اس مسین پہ پٹا مسین پہ اچھے طریقے سے دھار پولیس کر لیتے ہیں اور ہمارا گلہ دھار پولیس ہو چکا ہے تھا اور اب ہم کریں گے پیلوٹر کٹنگ اس میں ہم نے ڈیزائن سیٹ کر رکھا ہے کورل ڈرو میں ہم نے ڈیزائن یہ سیٹ کر لیا ہے اب ہم کٹنگ کرنے کے لئے فلیکسی کھولیں گے اس پہ کریں گے پیشٹ یہ ہم نے پیشٹ کر لیا ہے اب پیلوٹر میں پیلوٹر ڈرائیور میں جائیں گے پیلوٹر ڈرائیور ہمارا چالوں ہو چکا ہے یہ دیکھئے چالوں ہو چکا ہے اور ہم اسے اب اس میں ایک بار چیک کریں گے اسٹکر ایک بار چیک کر لیں گے یہ دیکھئے ہمارا پیلوٹر چیک کر رہا ہے پیلوٹر پی آئی کمپنی کا پیلوٹر ہے گائز اگر آپ کو یہ پیلوٹر چاہیے تو میرے اس ویڈیو میں آخر میں میرا نمبر مل جائے گا آپ کو یہ پلوٹر بھی میں آویلیبل کھرا دوں گا گئیس اور اب یہ دیکھئے پلوٹر کٹنگ کر رہا ہے یہ گئیس میں نے یہ دیکھئے کٹنگ کر رہا ہے کم سے کم میں ایک سال سے یہ پلوٹر کو یوز کر رہا ہوں بہت اچھا ریزلٹ ہے اس کا اور دیکھئے یہ سپیڈ اس کی چارتھو چالیز اور ستر کی فورس ہے فورس اس کی ستر رکھ رکھی ہے میں نے کیونکہ بلیڈ اس کا تھوڑا جونہ پرانا ہو چکا تھا اس کا اولڈ تو اس لیے میں نے ستر فورس رکھ رکھی ہے انہیں تو نیا بلیڈ ہوگا چالیس پچاس پہ کٹنگ کرے گا بہت اچھا ریزلٹ ہے اس کا اور آپ اگر یہ پلوٹر آپ کو چاہیے تو میں یہ پلوٹر بھی آپ کو آویلیبل کرا دوں گا آپ میرے کونٹیکٹ میرے نمبر آپ کو ویڈیو کے آخر میں مل جائے گا آپ مجھے فون کریں میں آپ کو یہ پلوٹر بھی آویلیبل کرا دوں گا اگر آپ کو ان کے ڈیزائن بھی چاہیے ڈیزائن بکے تو وہ سب ڈیزائن جو میرے پاس ہے وہ پین ٹرائب بنا کر میں بیجتا ہوں پین ٹرائب بھی آویلیبل ہو جائے گی اس میں سب بھگوان کے فوٹو اور پلاور کے فوٹو اور ریلنگ کے فوٹو جتنے بھی کوریلڈرو ہے یہ آوٹ لائنگ سب طریقے کے اچھا اچھے ڈیزائن آپ کو پین ٹرائب میں کر کے کوریر دوارہ آپ کے پاس پہنچا دوں گا اگر آپ کو دیزائن پین ٹرائب میں دیزائن چاہیے تو آپ مجھے کول کر سکتے ہیں میں نے آپ کو بتا جائے کہ ویڈیو کے آخر میں میرا نمبر مل جائے گا میں وہ آپ کو دیزائن سب کو پین ٹرائب میں کر کے آپ کو کوریر کرا دوں گا اگر آپ کو بکے چاہیے بکے بھی اسیل دیزائن کی بکے بھی آپ کو آویلیبل کرا دوں گا یہ دیکھیں ہمارا پیلوٹر کٹنگ اچھی طریقے سے کر رہا ہے اور گائز یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگ رہی ہو تو لائک کریں زیادہ زیادہ شیئر کریں اپنے دوستوں میں تاکہ ہمارا چلر آگے بڑھے اور گلاس کی لائن اور آگے مضبوطی پہ ڈیزائننگ پکڑے اگر ہم اس طریقے سے سبسکرائب کر کے چینل سے جڑے رہیں گے تو آپ کو کسی چیز کی ضرورت ہوگی تو ایک دوسرے سے ہم جڑے رہیں گے یہ گلاس کی لائن کو آپ کو اس طریقے ہو کر رہا ہے یہ ہم نے گلاس رکھ لیا ہے گائز اور یہ ہم نے کٹنگ کر لی تھی آپ نے پیلوٹر سے دیکھا ہم نے کٹنگ کر کے یہ دیکھ لیا اب اسے ہم اچھی طریقے سے چپکائیں گے اس پر پروٹیکشن رول لگائیں گے یہ ہم نے دھار پولیس کر لیے تھے اس کے چاروں سائٹ دھار پولیس کر لیا اچھی طریقے سے تو اچھے طریقے دھار پولیس کر لیے اور یہ ہم نے پروٹیکشن رول لگا لیا گائز اس میں یہ ہے کہ جیدہ کٹنگ فورس زیادہ ہو جاتی ہے تو چپکانے ہو تھوڑا پریسانی ہوتی ہے تو اس وجہ سے یہ فورس پروٹیکشن رول لگا لیتے ہیں اس سے ہمیں کوئی بھی پریسانی نہیں ہوتی کٹنگ چپکانے میں آسانی سے کٹنگ چپک جاتی ہے اگر یہ پروٹیکشن رول نہیں لگائیں گے تو اس میں پریسانی آ سکتی ہے اور فورس کم کر کے آسانی چپک جائے مگر اس میں یہ ہوئے گا گائز آپ کو تھوڑا ٹائم لگے گا اس لیے آپ فورس زیادہ رکھیں پروٹیکشن رول لگائیں اور آپنا کام کریں تو زلدی سے زلدی آپ کا کام ہوگا یہ ٹیبل ٹوپ ہمارا اکیس بائی چالیس کا سائز ہے اس کا اکیس انچ چالیس انچ اس کا سائز ہے اور ٹیبل ٹوپ بلیک ان وائٹ ڈیزائن کس طریقے سے بنائیں گے آخر تک دیکھیں اچھی طریقے سے آپ گائز اگر کاری گھر ہے تو آپ کو تھوڑا سا ایسا لگے گا کہ کیا بنائے مگر گائز یہ ویڈیو دیکھیں آگے زیادہ زیادہ شیئر کریں اپنے گئے دوستوں میں تو اگر آپ اس ویڈیو پر نئے ہیں تو سبسکرائب اور بیل آئیکن بھی دبا دیں تاکہ نئے ویڈیو جو بھی میرے میں اپنی چینل پر اپلوڈ کروں تو آپ کے پاس آسانی سے پہنچ سکے یہ ہم چاروں سائٹ کر لیں گے اس طریقے سے سب اب یہ پروٹیکشن رول جو ہم نے لگایا تھا وہ سب چھوٹا دیا ہے اور یہ جو تھوڑی بول سے وہ نکال دیں گے یہ دیکھئے ہماری کٹک اچھی طریقے سے چپک گئی ہے ایک بیل اس کی بڑی ہے ایک بیل چھوٹی ہے یہ ہم سب کٹنگ نکال لیں گے اس کا بیک گراون ہمیں بلیک کرنا ہے بلیک بیک پینٹ اور بیل جو ہے اس کی وائٹ رکھنی ہے گائز اگر آپ کو یہ دو طریقے سے بنتا ہے آپ پہلے بیل اس کی بیل میں جو ہے وائٹ کلر کر سکتے ہیں تو وائٹ کلر کر کے بات کو بلیک بیک پینٹ بھی مار سکتے ہیں وہ بھی اس طریقے سے بن جائے گا اور گائز اس طریقے سے بنانا ہے بیک گراونڈ میں بلیک کلر بھی مار سکتے ہیں اور یہ بات کو خواہٹ کر اس میں وائٹ کلر بھی لگا سکتے ہیں ہمیں کیا کرنا تھا ہمیں بیک گراونڈ اس کا بیک گراونڈ بلیک رکھنا تھا اور اس کی بیل یہ وائٹ رکھنی تھی اور پیچھے سے وائٹ ہی دکھانا تھا بیس پیچھے سے وائٹ دکھانا تھا بلیک نہیں دیکھنا چاہئے تھا اسی وجہ سے ہم نے پیچھے یہ بلیک بیک پینٹ لگایا اور پھر یہ وائٹ کرنا تو ہم نے پیچھے سے بھی پورا وائٹ کر دیا تھا آگے سے آپ پہلے اس میں اگر پیچھے بلیک کوئی ٹیبل ٹوپ ہے پیچھے وائٹ نہیں مانگ رہا ہے تو آپ پہلے بیل پہ وائٹ کلر کریں اور پھر بات کو اسے بیک گراؤنڈ کو کھاڑ کے آپ بلیک کلر کر سکتے ہیں اس پارکل جو بھی آپ اس پارکل لگانا چاہتے ہیں چمکی جس کو چمکی بولتے ہیں وہ بھی آپ اس میں کر سکتے ہیں دو اپسن اس میں آپ کو ملیں گے گائز ہم نے میلہ مائن میں ہلکا بلیک کلر رکھ لیا تھا اور اس میں پھر ہم بلیک کلر اچھی طریقے سے میلہ مائن میں ملائیں گے اور اس کے اندر تھوڑا سا ہلکا ڈی کو بھی ڈالیں گے ڈائریک ہمیں ڈی کو نہیں ڈالنا ہے میلہ مائن ملا کر ڈالنا ہے ہارڈنر لگانا ہے اس سے کیا ہوتا ہارڈ ہو جاتا ہے کلر پکڑ کر اچھی طریقے سوک جاتا ہے یہ دیکھئے بلیک ان وائٹ ہو جائے گا ہمارا بیک گراؤنڈ بلیک ہو جائے گا بلکل دیکھئے گائز اچھی طریقے سے کتنی چمک آ رہی ہے میلہ مائن ملا کر زیادہ میلہ مائن ملائیں بلیک پینڈ میں تو اچھا پکڑ کرتا ہے نہ کہ آپ ڈائریکٹ ڈی کو کریں گے تو اس میں کوئی بھی ریزلٹ نہیں آئے گا میلہ مائن میں نے آپ کو بتایا ہے ہر ویڈیو میری ویڈیو کچھ ویڈیو پڑھی ہیں کس طریقے سے بلیک بیک پینڈ بنائے اور وائٹ بیک پینڈ بنائے اسی طریقے سے یہ بنا کر اس پہ گلاس پہ کریں تو اپسن میں نے آپ کو بتا دیا ہے اس طریقے سے تیبل ٹوپ بلیک بیک گراؤنڈ اس کا بلیک کر سکتے ہیں یا پہلے ڈیزائن وائٹ کر سکتے ہیں بات کو بلیک بیک پینڈ بیک گراؤنڈ میں کر سکتے ہیں جو آپ کو اچھا لگے گائز اس طریقے سے آپ کر سکتے ہیں اور گائز ہم نے کلر کر کے ہم نے اس ٹیم ٹھنڈ کا موسم میں ہم نے دھوپ میں گلاس آدھا گھنٹہ دھوپ میں رکھ لیا تھا تو اس طریقے سے ہمارا اچھی طریقے سے پکڑ کر لیا تھا میں اچھی طریقے سے چھٹائیں اس کو کلر کرنے کے آدھا گھنٹے کے بعد میں نے اس ٹکر چھٹایا تھا دھوپ میں رکھنے کے بعد جب گلاس گرم ہو گیا تھا اس ٹکر بھی اچھی طریقے سے ملام ہو گیا تھا ہمارے سائیڈ میں تھن زیادہ ہے اس کی وجہ سے میں نے گلاس دھوپ میں رکھ لیا آپ کہیں بھی ہوئے تو ایک بار پینٹ کر کے آپ گائز دھوپ میں ضرور رکھیں گلاس کو تو اچھی طریقے سے گلاس کا ریزلٹ آتا ہے پکڑ اچھی طریقے سے کر لیتا ہے اب ہم یہ وائٹ پینٹ کریں گے اس پر وائٹ پینٹ کرنے کے بعد آدھا گھنٹہ جتنا بھی ہو دھوپ میں ہی رکھیں جیزیزیزیزیزیزیزیزیزیزیزیزیزیزیزیزیزیزیزیزیزیزیزیزیزیزیزیزیزیزیزیزیزیزیزیزیزیزیزیزیزیزیزیزیزیزیزیزیزیزیزیزیزیزیزیزیزیزیزیزیزیزیزیزیزیزیزیزیزیزیزیزیزیزیزیزیزیزیزیزیزیزیزیزیزیزیزیزیزیزیزیزیزیزیزیزیزیزیزیزیزیزیزیزیزیزیزیزیزیزیز white کر دیا تھا دیکھیں پیچھے سے پورا white کر دیا ہے آگے سے black دیکھ رہا ہے بیل بھی white دیکھ رہی ہے پیچھے سے white دیکھے گا آگے سے black in white توپ اس کا black in white دیکھے گا اور پیچھے سے پورا white دیکھے گا اس طریقے سے بنا سکتے ہیں اگر آپ کو پیچھے سے بھی پیچھے اگر black دیکھانا ہے تو پہلے آپ بیل میں white color کریں اسے سکانے کے بعد background نکال کر دیں دو option آپ کو ملیں گے اس table top بنانے میں اگر آپ کو میرا میں جس طریقے سے بتانا ہوں آپ کو اگر اچھا لگا ہے تو میری ویڈیو کو زیادہ زیادہ شیئر کریں اور لائک کریں اور آپ کو آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب آپ تو میرا سبسکرائب بنتا ہے سبسکرائب زیادہ زیادہ کریں یہ گئیز ہمارا table top تیار ہو چکا ہے ہم نے آدھا گھنٹہ دھوپ میں رکھ لیا تھا گلاس اور یہ سوک چکا تھا بلگو ساف کر کے میں نے یہ ویڈیو بنائی ہے دیکھئے یہ ہمارا table top تیار ہو چکا ہے آپ کو یہ table top کس طریقے سے لگا کمنٹ کریں اچھا لگا کمنٹ کریں اور کوئی کمی آپ کو لگی ہو تو زیادہ زیادہ میرے کمنٹ کر کے بتائیں گائیز تو وہ میں گلتی آگے کو صدار کروں گا یہ دیکھئے کس طریقے table top ہے اگر آپ کو کوئی بھی اس میں کمی لگے تو مجھے کمنٹ کر کے بتائیں تو میں آپ کو اگلی ویڈیو میں وہ کمی زیادہ زیادہ شدار کروں گا اگلی ویڈیو پھر ملیں گے